بلاول صاحب کا چارج کرنا مسلمی قنون کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اختلافات سنگین نویت کے ہو گئے کہ میڈیا پہ آکے بلاول بھٹو زرداری کو مسلمی قنون کو تنقید کا نشانہ بنانا پڑا حالانکہ جو اتحاد دہرہا یا کارڈینیشن یا کارسپونڈنس وہ بڑی مثالی تھی یہ باتیں تو بند کمروں میں بھی کی جا سکتی تھی ابا صاحب ایک تو چارج نہیں کیا انہوں نے چارج شیٹ کیا ہے اور چار شیٹ بھی ایسے انداز میں کیا ہے کل مرتضہ وحاب صاحب جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا اندیا دیا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب شہباز شریف صاحب سے ناراض ہیں لیکن لوگوں نے کہا کہ معلوم نہیں کیا ہے کیونکہ ہمارے ہی پروام میں پیپلز پارٹی کے اور مسلمی قنون کے دوست جو ہیں وہ اس بات کی تو نفی کرتے رہے کہ جی بلاول بھٹو صاحب کا نام تو جنیشل کمیشن کے لیے پرپوز ہی نہیں ہوا تھا اور تو پارٹی کی طرف سے تو فاروق اجنائک صاحب کا نام آیا تھا دونوں یہ کہتے رہے اور جو گلے شکوں کی بات ہو رہی ہے یہ میڈیا کیونکہ وہ نظر اللہ برعضو زعیف ہمیشہ جو بات بھی سیاستدان آپس کے معاملات کو اگر وہ دبانا چاہتے ہوں یا چھپانا چاہتے ہوں پھر نظر اللہ میڈیا پر ڈال دیسے تو بس جی یہ میڈیا نہیں کیا ہے تو کون کون سا جی آپ کے پاس سورس کیا ہے آپ کے پاس ذریعہ کیا ہے لیکن اب بھٹو صاحب نے بلاول بھٹو صاحب نے کوئی چیز ڈھکی چھپی رہنے نہیں دی اور کہہ دیا کہ ہمارے معاملات ہیں لیکن انہوں نے ہی بتایا نہیں کہ چھبیسویں آئینی تنمیم کے بعد جب وہ جیوڈیشل کمیشن بن رہا تھا تو آپ کس قسم کا جیوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں اس میں تو آئین میں تیع ہو گیا کہ اس میں وزیر قانون ہوگا اس میں اٹرانی جنرل ہوگا دو نمائندے حکومت کی طرف سے ہوں گے دو اپوزیشن کی طرف سے ہوں گے چار ججز ہوں گے تو اس میں کونسی ایسی چیز تھی جو حکومت اپنی مرضی سے یا تو آپ چاہتے تھے کسی خاص جج کا نام آپ منوانا چاہتے تھے کہ فلان جج جو ہے اس کو چیف جسٹس بنایا جائے نہیں سوری آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے وہ یہ کہہ رہے میں فرق بتاتا ہے آئینی بینچ میں کیا فرق ہے اور جو بھی ہے وہ آپ آپ کیوں بتا رہے ہیں اسی دن آپ پریس کانفرنس کرتے آپ کہتے کہ جناب یہ جو کچھ کمپوزیشن ہے اور جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے پھر آپ اپنے نمائندو سے کہہ سکتے تھے مثال کے طور پر اگر فاروق ایش نایق صاحب ہٹ جاتے تو مشکل ہو جاتی حکومت کے لئے وہ تو انہوں نے ووڈ جو ہے وہ حکومت کی مرضی کے مطابق دیا انہوں نے ججوں کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا تو وہ بھی ان کے نمائندے تھے یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی وہ ان کی مرضی کے بغیر انہوں نے ووڈ دے دیا ہو ایک دوسری بات ہے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پنجاب میں تحریری معاہدے پر یہ گورنر صاحب نے بھی ہمیں بتایا تھا بہت سی باتیں رہتی ہیں حسن مرتضاء صاحب بھی کہتے ہیں یہ یہ گلے شکویں جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کی بنیاد پر وہ کٹی کرنا چاہتی ہے وہ زیادہ سے عدد آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مطالبات اور مرمانا چاہتی ہے کچھ مرات اور سہولتیں اور لینا چاہتی ہے حکومت سے الگ ہونا یا حکومت سے ناراض ہو کے بیٹھ جانا پیپلز پارٹی افورڈ ہی نہیں کرتی ہے نہیں بہت سوال یہ ہے کہ بند کمروں میں کیا یہ مطالبات پیپلز پارٹی نے رکھے لازم رکھے ہوں گے تو اب بلاول صاحب کو میڈیا پہ آکے بات کرنی پڑی ہے میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں یا تو یہ کہیں نا کہ ہم نے وہ باتیں ساری کی وہ نہیں مانی گئیں اور اس کے بعد جو ہے کہ مثال کے طور پر اگر ان کی بات نہیں مانی جا رہی تھی تو وہ جوڈیشل کمیشن میں اپنا بندہ نہ بھیجتے اگر بھیج دیا تھا تو وہاں اسٹ کرتے ہمیں تو کوئی ابھی تک اطلاعات ہی نہیں ملی جس میں یہ پتہ چلا ہو کہ پیپلز پارٹی کے نمائندے نے اور فاروق ایج ناک صاحب ایک بڑا نام ہے سینٹ کے چیرمین وہ رہ چکے ہیں سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہے سینئر کانوندان بھی ہیں سینئر پارٹیلیر بھی ہیں انہوں نے تو کوئی ایسا تاثر نہیں دیا کہ وہ حکومت سے نالاں ہیں یا ناراض ہیں یا بلاول صاحب کے کوئی شکوے شکایات انہوں نے وہاں پیش کیا ہوں تو اب اگر کوئی ہے بھی تو اگر وہ میڈیا کے سامنے لا رہے ہیں تو اس کا سوائے اس کے کہ وہ دباؤ ڈال کے کوئی چیزیں جو حکومت نہیں مان رہی یا نہیں ماننا چاہتی وہ منوانا چاہتے ہیں اس سے زیادہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کیونکہ ابھی تک پیپلز پارٹی نے اپنا وزن جو ہے جمہوریت کے حق میں یوڈیسٹری کے حق میں ڈالنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی ہمیشہ ہر موقع پر بجٹ جب پیش ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہی باتیں تھیں امام کو لیکن سب کچھ جو امام مخالف چیزیں تھیں حکومت نے کی ایم ایف کے دباؤ پار یا اپنے طور پر پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا وہ یہ پیپلز پارٹی نہیں کہہ سکتی فلان پوائنٹ جو ہے ہم نے حکومت سے منوایا فلان شعبے میں ہم نے اوانیف دلایا وہ تو یہ نہیں کہہ سکتی لیکن شاہد صاحب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو اس وقت وہ گلی لکڑ ہے جس کے بغیار کرنٹ نہ حکومت میں پاس ہو سکتا ہے اور نہ ہی اپوزیشن میں ہو سکتا ہے بارال حکومت ان کو منیج کرے گی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس سال جو سسٹم چل رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان دونوں کی مجبوری ہے ایک ساتھ چلنا ان میں سے کوئی گلی لکڑی نہیں ہے اور ان میں سے کوئی ایسا پارٹی نہیں ہے جو الگ ہونے کا سوچ سکے یا اپنی کوئی شرائط منوانے کا سوچ سکے ایسی شرائط سوال لگیں وہ با ٹھیک ہے اگر یہی پیپلز پارٹی آج پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات میں سالی ہوں پی ٹی آئی جن چیلنجز چیلنجز کا پی ٹی آئی کو سامنا ہے جو میں بات کر رہا ہوں نہیں وہ تو پیپلز پارٹی خود کہہ چکے کہ زہداری صاحب چاہتے تھے وہ تو پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی جو نہیں چاہتی ہے وہ نہ چاہ کے اس کو مل کیا رہا ہے یہ بھی ایک سوال ہم کوئی امتحانی دھانچہ انڈیا کی طرح آج تک کیوں نہیں بنا سکے جو ہمارا اپنا اور سب کے لیے قابل قبول ہو وجہ کیا ہے پیسہ بھی باہر جا رہا ہے تعلیم بھی اور کیا رہی ہے کلچر بھی آ رہا ہے صرف کیمبریج کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ بہت سے سکولز ہیں کوئی امریکن سکولز ہیں کوئی بریٹش سکولز ہیں کوئی مسلم کنٹریز کے سکولز ہیں جو چل رہے ہیں اور وہ پیسہ ان کو منتقل ہو رہا ہے مسئلہ کیا ہے ہم کیوں آج تک ایک امتحانی نظام نہیں بنا سکتے ہیں اس کے دو تین بڑی وجوہات ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ اس معاشرے میں ہمارے حکمرانوں کی ہماری حکومت کسی حکومت کی ہماری جو فیصلہ ساز ہیں ان کی ترجیح تعلیم رہی ہی نہیں ایک سوچ نواب صاحب کالا باغ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر یہ تعلیم انہوں نے حاصل کر لی تو دو نقصان ہوں گے ایک تو ان کو غریب کے بچے کو بولنا آ جائے گا وہ پھر حکمرانوں سے سوال کرے گا اپنے حقوق مانگے گا دوسرا وہ ملازمت مانگے گا تو اتنی ملازمتیں ہم کہاں سے دیں گے اور وہ مثال دیتے تھے کہ ہمارے ایک ملازم تھا اس کا بیٹا پڑھ گیا تو اس کے بعد وہ کسی کام کا نہیں رہا کیونکہ وہ کاشتکاری کر نہیں سکتا تھا ملازمت اس کو ملنی رہی تھی تو ایک تو ہماری یہ ترجیح نہیں رہی دوسرا ہمارا جو مروبیت کا کلچر ہے کہ ہم اتنے مروب ہیں کہ ہمارا بچہ اگر بیٹش ایکسنٹ میں انگریزی نہیں بولے گا یا مرکن ایکسنٹ میں انگریزی نہیں بولے گا تو وہ اس کو پینڈو سمجھا جائے گا پسمادہ سمجھا جائے گا پوٹو صاحب نے بڑی زیادتی کی ایڈیوکیشن کو انہوں نے نیشنلائز کیا ایک تو نیشنلائزیشن بساتے خود غلط تھی لیکن جب نیشنلائز کیا تو اس وقت وقت تھا کہ ایک نصاب ایک نظام تعلیم کے اصول کی بنیاد پر اس کو ختم کرتے ہیں انڈیا نے تو آتے ہی سسٹم ختم کر دیا تھا تو بھئی ایک اگر نصاب نہیں پڑھایا جا رہا ہوگا ایک نظام تعلیم ملک میں نہیں ہوگا تو ایک قوم آپ کیسے بنائیں گے یہ جو آپ رونا روتے ہیں کہ جی ایک قوم نہیں بن رہی تو آپ نے خود جب تفریق اور تقسیم پیدا کی ہوئی ہے کہ ایک کلاس ہے جو حکمرانی کے لئے پیدا ہو رہی ہے اور ایک کلاس ہے جو محکومیت کے لئے پیدا ہو رہی ہے یا وہ ان کی نازبرداری کریں یا چاہ پولیسی کریں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے اب اس میں ایک قوم بنانے کے لئے بھی ضروری ہے کہ اس سسٹم کو آپ ختم کریں آپ تعلیم دیں انگریزی زبان بھی پڑھائیں بڑی ضروری ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے ضرور پڑھائیں لیکن وہ اپنی نظام تعلیم میں وہ صلاحیت احلیت پیدا کریں کہ وہ اتنی ہی اچھی انگریزی پڑھ سکیں بول سکیں دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک جو ہماری یہ پچھتہ سال کی تاریخ ہے کتنے او لیول اے لیول کے لوگ ڈاکٹر ہمارے سامنے آئے ہیں انجینئر آئے ہیں سائنٹسٹ آئے ہیں ایڈوکیشنسٹ آئے ہیں سارے کے سارے دوسرے نظام تعلیم کے ہیں دوسرے بیروکریسی میں آپ دیکھ لیں سرکاری کالیجز کے آپ کے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے ہمارا ایٹمی پوام ہے اس کے جو پہلے بانی تھے عثمانی صاحب وہ جامعہ عثمانیہ کے پڑے ہوئے تھے ہیڈر آباد کے جو ایٹومک انرجی کمیشن جب ہم نے بنایا ہے پہلے جو شخص تھے ہمارے جو جناب عبدالقدیر خان صاحب تھے وہ کراچی کے اردو میڈیم سکول کے پڑے ہوئے تھے بوپال کے وہ تھے تو جتنے سائنٹس گورنمنٹ کالیج نے اتنے سائنٹس پیدا کیے ہیں اشواق خان صاحب اور دوسرے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہاں سے پیدا ہوئے ہیں ارشان صاحب دیکھیں اچھا ایک تو یہ اس کا پہلو ہے کہ ہمارے ہاں جو احساس مروبیت ہے وہ نہیں ختم کرنا چاہ رہا کہ ایک کلاس چاہتی ہے کہ جی ہمارے بچے جو ہیں ایلیول اول کر کے یہ شو کریں ہوتا کیا ہے کہ ادھر ہمارا جو ایم اے پاس ہے اس کے مقابلے ہیں وہ او لیول جو میٹرک میڈل ہے اور اے لیول جو میٹرک ہے نہیں ایف اے ہے اور وہ میڈل ہے میٹرک ہے وہ ایف اے پاس جو ہوتا ہے وہ فرفر انگریزی بول رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اور اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ اس کی انگریزی بہت اچھی ہوگی جازے بات انگریزی کی تو چلے اچھا نساب اس میں نساب کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کئی ایسی چیزیں کتابیں اس نساب میں یہاں پڑھائی جا رہی ہیں جو ہمارے کلچر کے خلاف ہیں یہی میرے سوال ہمارے روایات کے خلاف ہیں کئی چیزیں ہمارے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں کئی مذہب کے خلاف بھی چیزیں وہ چل جاتی ہیں کئی ملابیر